اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عدل شیخ کا کہنا ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر سندھ اسمبلی میں جمہوریت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے جاری کردہ بیان میں انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ کا بل پیش کیا جا رہا ہے لوکل گورنمنٹ کے بل کو آج ہی منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی حلیمہ دلشیخ نے کہا کہ آج پیش ہونے والا لوکل گورنمنٹ کا بل کسی اپوزیشن کے رکن کو نہیں دیا گیا پیپرز پارٹی کے کئی عرقین بھی بل کے مطالق لا علم ہیں ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے پانچ کروڑ عوام کا مسئلہ ہے جسے پسے پشت رکھا گیا ہے